لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں آپ ان چیزوں کی جن کا تعلق خاص ہو جاتا ہے جن چیزوں کا تعلق خاص ہو جاتا ہے اور خاص طور پر ان کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے جڑ جاتا ہے اس کے پیاروں سے جڑ جاتا ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے اسی چیز کو عام اسطلاح میں نسبت کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے سرکار دعالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی فلاہ و نجات کے لیے جو دین لائے وہ نہ صرف انسانی زندگی کے ہر شعبے اور ہر ڈائریکشن ہر سمت میں رہنما ہے بلکہ وہ موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کے مختلف پہلوں پر بھی روشنی دالتا ہے آگہی دیتا ہے شعور دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی انتقال کے بعد اس کا تعلق اس کے لواحقین سے بلکل منقطع نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے صدقات جاریہ اور اس کے اولاد کی نیکیاں یہ ثواب اسے ملتا رہتا ہے صدقہ جاریہ اولاد کی نیکیاں دعائیں تو بہرحال ہم اپنے والدین اور دیگر عزیز و اقارف کو ان کے انتقال کے بعد فراموش نہ کر دیں اس لیے رحمت للعالمین کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کریں اور اگر ایسا نہیں کر پاتے تو کم سے کم دعائیں مغفرت کیا کریں اور اگر دونوں یک جا کر سکتے ہیں تو دونوں یک جا کریں کہ زیارت قبور بھی ہو اور ان کی بخشش بھی ہو قرآن کریم کی چند ایک آیاء مبارکہ کا ہم متعلنہ کریں گے آہستہ آہستہ ان کو دیکھتے ہیں ایک تو سورہ ابراہیم کی آیاء ہے آیاء نمبر فورٹی ون جس میں اللہ عز و جل نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کہ اے ہمارے مالک ربنا کتنی اس میں محبت اور چاشنی ہے نا اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے پالنہار معاف کر دے مجھے اغفر لی ولی والدی اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور یہیں پر اکتفاہ نہیں تیری رحمت تو بڑی ہے ولی المؤمنین اور تمام مؤمنوں کو یوم یقوم الحساب اور تمام مؤمنوں کو اس دن جب قائم ہوگا حساب تو کتنی بڑی مخورت کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ ابراہیم آیاء نمبر فورٹی ون تو اگر غور و فکر کریں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرہوبین سے نزبت قائم رہنی چاہیے اس لیے ہمیں زیارت قبور اور عیسال سواب کی تلقین کی گئی ہے ہمیں قبر کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا ہے کیونکہ ہر قبر کو صاحب قبر کے جسم سے نزبت ہے نزبت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کو ایک فکر کے پہت بڑا معمولی آج کل قرار دیا جا رہا ہے چند عرصے سے بلکہ یہ نزبت ایک بڑی عظیم و شان حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے قرآن کریم کا اگر ہم متعلق کریں ایک اور آیاء قرآن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ عالی عمران کی آیا ہے آیاء نمبر 96 اللہ تعالیٰ اس آئے مبارکہ میں فرماتا ہے کہ بے شک پہلا گر جو بنایا گیا عبادتگاہ لوگوں کے لئے لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے مکہ کا جو پرانا نام ہے نا وہ بکہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اول بیت کی بات کر رہا ہے تو اس کے پرانے نام کو یہاں سے کر کیا بِبَكَّةَ مُبَارَكًا یعنی وہی جو مکہ میں ہے برکت والا وَهُدَلِّلْعَالَمِينَ اور سب کے لئے ہدایت کا سرچشمہ اب بظاہر تو دیکھیں تو پتھر سے بنا ہوا ایک گھر ہے اور اس طرح تو دنیا میں بے شمار گھر ہے لیکن جس گھر کو اللہ کی ذات سے نسبت ہو جائے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا گھر ہے اِنَّ اَوَلَا بَيْتِ عُوْضِعَ لِلنَّاسِ اور بنایا میں نے ہے لوگوں کے لئے خاص برکتوں والا اور ہدایت کے لئے تو بس پھر اس گھر کی ایک خاص نسبت ہے وہ برکتوں والا گھر ہے دوران حج ایک فریضہ حج ادا کرنے میں ایک رکن ہے پاڑیاں تو دنیا میں بہت ساری ہیں لیکن جن پاڑیوں کی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو گئی ان پاڑیوں کی شان ہی کچھ نرالی ہے آپ دیکھیں نا آپ مکہ جاتے ہیں ماشاءاللہ تعالی صفہ مروہ دوڑتے ہیں یہ صفہ مروہ جو دوڑتے ہو یہ اللہ تعالی کی ایک نشانی ہے نا اس کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر بھی کیا ہے کہ دیکھو یہ میرے ایک پیاری بندی جس کا نام حاجرہ ہے اس میری پیاری بندی کی ایک ایفرٹ ہے اس لئے کہا کہ دیکھو جو میرا گھر ہے نا فیہ آیاتم بینات اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو اپنی صداقت کی خود گواہ ہیں تو دیکھو نہ نظر اٹھا کے دیکھو تو کہیں مقام ابراہیم ہے کہیں صفہ مروہ ہے کہیں زمزم ہے ہر چیز کی نسبت ہے اللہ اکبر پانی تو بہت ہے نا لیکن زمزم کی ایک نسبت ہے اسی طرح کہا کہ دیکھو فیہ آیاتم بینات مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ کان آمین اس لئے کیونکہ یہ گھر خاص ہے تو جو اس میں داخل ہو گیا وہ عمل میں آ گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لئے خاص انتظام یہ کیا ہے کہ حج البنت کہ حج جو ہے اللہ اکبر حج کا معاملہ جو ہے نا اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے حج البیت من استطاع ایلیہ سبیلا جو استطاعت رکھتا ہو تو ایک خاص انتظام جو ہے اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہنے کو تو بندہ کہے کہ بھئی یہ سارا معاملہ تو دیکھو نا پتھر کے پارڑ ہیں ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ارے یہی تو کمال ہے یہی تو کمال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو پتھر کو اللہ نے عزت دے دی کہ پتھر کی نظبت ابراہیم سے ہو گئی ہے اچھا اسی طرح اگر آپ غور کریں تو غاپار تو بہت ہیں لیکن غارِ حرا اور غارِ سور کی نظبت میرے مدنی پاک سے ہو گئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف ادا کیا اچھا وادیاں تو بہت ہیں لیکن جس وادی کو موسیٰ سے نظبت ہو گئی تو قرآن نے اس کو ذکر کیا اور وادی کو مقدس کہہ کے ذکر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا میں لباس تو بہت سارے ہیں لوگ اپنے پیچھے بہت ساری چیزیں چھوڑ آتے ہیں لیکن جن چیزوں کی نظبت موسیٰ و حارون سے ہو گئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر وہ چیزیں ہمارے پاس واپس لوٹ آئیں تو ہم ان سے تبرک حاصل کریں تو اللہ نے انتظام کیا اور فرشتوں کو بھیجا وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان يأتيكم التابوت فيه سكینة فيه سكینة من ربكم وبقية مما ترك آل موسیٰ وآل هارون تحمله الملائکہ ان في ذلك لآیتا لكم ان كنتم مؤمنین اور کہا ساری ہیں لیکن جو قمیس حضرت اور فَأَلْقُوهُ من الظلمات کی ایک نسبت ہے جس کو پھر یہاں بیان کیا گیا ہے سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر پانچ میں اسی طرح سورة الحج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اس کی آیہ نمبر 36 تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اور قربانی کے اونٹ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ کیا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں میں ویسے اونٹ تو بہت ہیں لیکن جو اونٹ اللہ کے راستے میں زبا ہوں اللہ کی رضا کے لیے زبا ہوں ان کو پھر ایک نسبت ہے اسی لیے کہا کہ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو اور جس حسطی کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے اس کا عدب اور اس کا احترام ہم پر لازم ہے اسی سورة الحج کی آیہ نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ یہ ہے اصل معاملہ اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ سو یقیناً یہ تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے تو وہ دل جو تعظیم نہیں کرتے وہ تقوی سے خالی ہو جاتے ہیں اس لیے تعظیم پر اتنا زور ہے کہ تعظیم جو ہے وہ عدب سکھاتی ہے اور عدب جو ہے وہ تقوی میں مدد کرتا ہے جو بے عدب ہوتے ہیں وہ متقین نہیں ہو سکتے یا وہ متقین کامل نہیں ہو سکتے تو تقوی میں مدارج دے کرنے کے لیے عدب کا اور بہت عمل دقل ہے اور اس کے لیے نسبتوں کے خیال کا بڑا عمل دقل ہے دیکھو نا ویسے دنیا میں اونٹ تو بہت سارے ہیں اونٹنیاں بھی بہت ساری ہیں لیکن جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص کر کے ظاہر کی صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف انہوں نے جب اس اونٹنی کے اوپر اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اسے نقصان پہنچایا تو فَدَّمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّهَا تو پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں ہمیں ملتی ہیں ان نشانیوں کی تعظیم بھی ہے اللہ والوں کی نسبت بھی اللہ ہی کی وجہ سے ان کو ہم اللہ کی مقربین مانتے ہیں کیونکہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہیں انہیں ایک نسبت ہے تو اس نسبت کی وجہ سے ان کا احترام ہوتا ہے دیکھو نا حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے اس پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل کا ایک فرمانِ عالی شان جو ہے حدیثِ قدسی کی صورت میں کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی جس نے میرے ولی سے عداوت کی اس کے خلاف میرا اعلانِ جنگ ہے تو اسی سے آپ گوھر فرمانے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نزدیک اپنے محبوب بندوں سے نسبت اپنی چیزوں جو چیزیں جن کی اللہ کی طرف سے نسبت ہوگی ان کی تعظیم اس کا ایک خاص مقام ہے تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نسبت کا دینِ اسلام میں کتنا ایک عالی مقام ہے اور یہ بات بھی قرآن بتاتا ہے کہ یہ چیزیں جنہیں یوں تعلق پیدا ہو جائیں یہ نشانیوں کا ان میں ایک شعائر اللہ کا مقام انہیں نصیب ہو جاتا ہے اور ان شعائر اللہ سے جو لوگ احترام کرتے ہیں ان کے دلوں میں تقویہ جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے اس لیے یہ تمام معاملات جو ہے نا بڑے ملے جو لے ہیں عدب نسبت تقوی تعظیم تو وہ لوگ جو ایک کو پکڑ کے ایک کو چھوڑتے ہیں وہ پھر ذرا ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں اس کو ہم دیکھتے بھی آج کل کے ماحول میں آپ جانتے ہیں ہمیں کسی کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے ہدایت کا معاملہ کرے ہم اسی لیے ان چیزوں کو یہاں جمع کر رہے ہیں کہ اگر کوئی راہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو کم سے کم اس کو ایک جگہ آئے جہاں پر اسے یہ تمام معاملات ایک جگہ یک جا مل جائے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول تو یہ فرماتے ہیں اور صحابہ اکرام کا یہ عمل رہا ہے اور بزرگان دین نے اسی کو آگے پکڑ کے پہنچایا ہے تو عجیب و غریب نام لے کے یہ کہنا کہ یہ بابوں کا دین ہے یہ بابوں کا نہیں اللہ اور اس کے رسول کا سکھایا ہوا دین ہے جس کی فہم جو ہے وہ ہم تک ان لوگوں نے پہنچائی جنہیں اللہ تعالی نے دین کی ہم سے بہت زیادہ فہم دی تھی افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا اور صحیح جگہوں سے علم حاصل نہیں کیا صحیح فہم کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا وہ جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے اور بدک جاتے ہیں اور پھر کسی سے وہ جا کے پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے اس کو مجھے سمجھا دو بہرحال اللہ تعالی سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وغرکاتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی